السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے انجینئر علی مرزا کے چند جھوٹوں کو وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص اہل سنت کی صفوں میں گزا ہوا ایک رافضی شخص ہے جو کہ صحابہ اکرام کی توہین پر لوگوں کو عبارتا ہے اور اپنے جھوٹ کے پلندوں کے ساتھ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتا ہے اب آئیے اس کا پہلا جھوٹ ملاحظہ فرمائیے جبکہ ان کے ریسرچ پیپر میں یہی بات لکھی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو جنگ جمل پر جانے کا مشورہ دیا تھا اب یہاں تو ان کا ریسرچ پیپر جھوٹا ہے یا یہ شخص حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا بہتان لگا رہا ہے جبکہ اپنے ریسرچ پیپر میں یہ شخص لکھتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو ساتھ جانے کا مشورہ دیا تاکہ لوگ ماں عائشہ کو دیکھ کر سلا پر امادہ ہو جائیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی اچھی سوچ کا غلط مفہوم بیان کر کے نہ صرف ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے بلکہ ایک صحابی پر معاذ اللہ دو کے بعد ہونے کا بہت برا بہتان بھی لگایا جا رہا ہے ناظرین یہ شخص اپنی مکاریوں کو ثابت کرنے کے لیے نہ صرف جھوٹ بولتا ہے بلکہ احادیث کے تراجو میں تحریف کرنے سے بھی آر محسوس نہیں کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ شخص کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیوی کے اس عمل کی وجہ سے اس پر حوب کے کتے بھی بھونکیں گے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ حوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آگی کیا آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو جبکہ اپنے ریسرچ پیپر میں اسی حدیث کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اس میں صرف حوب کے کتوں کے بھونکنے کا تذکرہ ہے نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کا تذکرہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس شخص کا بہت بڑا بہتان ہے اور ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی اور ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ناظرین اب اس شخص کا چوتھا جھوٹ بھی ملاحظہ فرمائیے باز قط کو سخت لفظہ لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاتی لفظ کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں کٹ عنہ استعمال نہیں کرتا اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو علماء عرب ہیں جو حکومتی ملے ہیں سال فوزان اور یہ باقی علماء اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ تم نے مدرسے اس لیے بنایا ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ مو کھالا کرو اب اس شخص کا پانچمہ جھوٹ بھی سنتے جائیں کہ جس میں اس شخص نے نہ صرف صحابہ اکرام پر جھوٹ باندھا بلکہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی ڈیکلیئر کیا اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے میں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے وہ صحابہ اکرام تھے اب اس شخص سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جو اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتا ہے کہ ہمیں کسی ایک صحیح روایت سے ثابت کریں کہ وہ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا جبکہ یہ بہت بڑا جوٹ ہے اور صحابہ کے خلاف بغد ہے جو اس شخص کی زبان سے نکلتا ہی رہتا ہے اور آخر میں ہم ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس شخص سے اپنے ایمان کو بچائیں اور اس کے متعلق اعتراضات کے جواب حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے واتس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں